بھارت کی آبی جاریت بھارت نے راوی ستلے جور چناپ میں پانی چھوڑ دیا دریائے راوی میں پانی کا بہاو چار ہزار کیوسک تک پہنچ گیا بڑا سلابی ریلہ لاہور کی طرف بڑھنے لگا تگیانی کا خدشہ فلڈ بارننگ جاری راوی کے کنارے مقیم اپرات کو محتاط رہنے کی ہدایات ٹھوکر نیاز بیگ نہر میں سولہ سالہ نوجوان گر کر جا بھاگ چمن کا رہائشی زیور خان سلپ پھوکر نہر میں گرا جدید آلات نہ ہونے کے باعث ریسکیو ٹیمز نے چھے گھنٹے تک آپریشن کیا لیکن لاش نہ مل سکی لوہیکین نے مینڈ روڈ بلوک کر کے احتجاج بھی کیا ہم دنیا کی کسی سوپر پاور کا پریشر نہیں لیں گے بھارت دھمکیاں دے تو ساری قوم سامنے کھڑی ہے امید رکھتا ہوں بھارتی قیادت کا تکبر ختم ہو جائے گا پاک بھارت تعلقات اچھے ہونے سے خطے میں گربت ختم ہو جائے گی وزیراعظم عمران خان کا خطاب بولے پاکستان کی سٹریٹیجک پوزیشن بہتر ہے آزادی کے بعد ہمارا نیا مائنڈسٹ نہ بن سکا نئے پاکستان کا مطلب ہے نیا مائنڈسٹ کسی بھی سرکاری ملازم پر غلط کے لیے دباؤ نہیں ڈالا جائے گا مجھے آپ کی ملک کے لیے ضرورت ہے آپ نے کمزور آدمی کو طاقتور سے بچانا ہے وزیراعظم عمران خان کا سرکاری ملازمین سے خطاب بولے ہم خیبر بختونخواہ کی طیرہ پنجاب کو ٹھیک کریں گے پورے ملک کی پولیس اور بیروکرسی کو سیاسی سرات سے پاک کرنا ہے آپ کو کسی مسئلہ کا سامنا ہو تو آپ وزیراعظم کو بتائیں وزیراعظم کی نئے بلدیاتی نظام کو آئندہ 48 گھنٹوں میں حتمی شکل دینے کی ہدایات وزیراعظم عمران خان کی زیرے صدارت پنجاب کابینہ کے جلاس حکومت کے سو روزہ پلین اور نئے بلدیاتی نظام پر مشاورت وزر آوامی خدمت پر فوکس کریں وزیراعظم عمران خان اینٹی کرپشن کا بھی جلاس کہتے ہیں ملک کی موجودہ معاشر صورتحال کی بڑی وجہ کرپشن ہے وزیراعظم کا الڈی اے کا ریکارڈ جلنے کے واقعات کا نوٹس معاملے پر جیائیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کر لیا گیا گورنر ہاؤز کو عوام کے لیے کھولنا مہنگا پڑ گیا عوامی ریلا گورنر ہاؤز کی جھیل کا پل بہا لے گیا گورنر ہاؤز میں لوگوں کا رشت جھیل پر قائم پل زیادہ لوگوں کے چڑھنے سے ٹوٹ گیا شہری جزیرے میں پھنس گئے کشتیوں کے ذریعے نکالا گیا انتظامیہ نے جھیل کو جانے والا راستہ بند کر دیا گزشتہ اتوار کو کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑا آج معاملات ٹھیک ہیں قوم میں جذبہ اور ڈسپلن موجود ہے گورنر ہاؤز عوام کی ملکیت ہے گورنر پنجاب چودری سرورٹ کی گورنر ہاؤز کے باہر میڈیا سے گفتگو بولے پانی کے مسائل ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں موجودہ بلدیاتی نظام آرٹیکل ایک سو اٹالیس کی نفی کرتا ہے وزیراعظم نے نئے بلدیاتی نظام کے لیے تین بنیادی اصول تیہ کی ہیں ویلیج کانسل اور یونین کانسلز کی تعداد کا تائین بھی کیا جائے گا شہباز شریف نے لہور پر ایک خرب سے زائد خرچ کیا پھر بھی شہر ڈوب جاتا ہے نفاقی وزیر اطلاعات نے فواد چودری کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں نواز شریف کا سیاسی اور جاتی دونوں مستقبل مقدوش نظر آ رہے ہیں مودی پاکستان مخالف مہم چلا کر اپنے سکینڈر سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے پنجاب میں نیا بلدیاتی نظام لا رہی ہیں نیا بلدیاتی نظام میں پورے اختیارات دیے جائیں گے وزیر اعظم سوروزہ پلین پر عمل درامت سے متعلق سنجیدہ ہیں وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں شہباز شریف سے پانچ سال میں اشتہارات پر ترکپن ارب روپے خرچ کیے کرپچن کو چھپانے کے لیے مارتوں میں آگ لگائی گئی مختلف سرکاری اداروں کے وائس چیئرمن بنانے کا معاملہ ترکی انصاف گروپ بندی کا شکار شویب صدیقی کی شیخ امتیاز کو باسا مہر واجد کو پی اچے اور آجاسم شریف کو الڈی اے کا وائس چیئرمن بنانے کی سفارش صوبائی وزیر ہاؤزنگ میاں محمد رشید نے مخالفت کر دی میاں محمد رشید یاسر گلانی کو الڈی اے میاں حارون کو پی اچے کا وائس چیئرمن بنانے کے خواہاں وزیرا پنجاب ناموں کی منظوری وزیرا آزم سے لیں گے ایزیا کپ کا سوپر فور مرحلہ بھارت نے پاکستان کو نو وکٹ سے شکست دے دی بھارتی سرماوں نے دو سو اٹس رنز کا حدف ایک وکٹ کے نقصان پر حاصل کیا پولیس ڈولفن فورس اور پیرو سے کیسے بچنا ہے چوروں نے طریقہ ڈھون ڈالا ملزموں کی نشاندی کے لیے لگائے گے سیف سٹی کے جدید کیمرے کی بیٹریان چوری ہو گئی چوری کی واردہ ٹرائی ونڈ کے علاقے میں ہوئی چور پانچ لاکھ مالیت کی بیٹریان لے اڑے کیمروں نے کام کرنا چھوڑ دیا ٹریفک قوانین کا رکھے دھیان ورنہ آن لائن ہو جائے گا چالان سیف سٹی ایتھارٹی سٹی پولیس کا مشترکہ منصوبہ تیار قوانین کی خلاف ورزی پر بنے گی تصاویر اور چالان کی پرچی پانچے گی گھروں میں موٹر سائکل سوار بھی خبردار ہیلمٹ پہنے ورنہ ہوگا ہزار روپے کا جرمانہ جبکہ ٹرافک چالان کا بام بھی ہے تیار قانون شکنی پر موٹر سائکل سوار سے دو ہزار اور گاڑی چلانے والے کو دس ہزار روپے جرمانہ کی سفارش ڈی ای جی آپریشنز نے مراسلہ سی سی پیو کو بھیجوا دیا اے ایس ایف کی خاتون اہلکار کے بعد لاہور پولیس کا اہلکار بھی اداکاری کا شوکین نکلا ڈیوٹی کے وقت ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرنے لگا پیرو فورس کے جوان سویو کا سرکاری گاڑی میں بھارتی گانے پر رکس باوردی اہلکار بھی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی سکولز کی ریجسٹریشن فیز پہ اضافہ کی تجویز اور پاکستان پرویٹ سکول اسوسییشن کا سڑکو پر آنے کا اعلان صدر شبیر احمد حاشمی کہتے ہیں کم درجہ فیز سکولز کا قتل عام برداشت نہیں تحسل اس سکولز سے باہر بچوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہوگا اور لاہور چیمبر آف کامرس کورپوریٹ کلاس کی ساتھ نشستوں پر بڑا مقابلہ پیا فاؤنڈر الائنس اور لاہور بزنس مین فرنٹ کے امید بار مردے مقابل ہوں گے پولنگ آج صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک چاری رہے گی